نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناپسندیدہ شخص کوئی دوسرا نہیں تھا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے تو ہماری نگاہوں میں آپ سے محبوب شخص کوئی دوسرا نہیں تھا ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے پروردگار سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کیوں نہیں مانگی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکلا کر ہس دئیے اور فرمانے لگے شاید کہ تمہارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کے نزدیک سلیمان علیہ السلام سے بھی افضل چیز رکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا اسے ایسی چیز انعیت کی گئی تھی جو ضرور قبول کی جانے والی تھی ان انبیاء علیہ السلام میں سے بعض نے تو اس دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور بعض انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو اپنی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے بددعا کے طور پر استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک اور برباد ہوئی مگر جو قبول ہونے والی دعا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ میں نے اپنے پروردگار کے پاس چھپا کر رکھی ہے جو میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا مجمع الزوائد للہیثنی اللہ 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 مجمع الزواء مجمع الزوائی موسیقی